خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ رانہ محمد شفیق کی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز قتل ہونے والے آمیر نامی شخص کے مطلق حقائق میڈیا نے حافظ کر لیے انکوائری کے دوران مطلقہ تھانا سب سپیر کے ایس ایچو شاہد دھلوں اور ای ایس ای ایس پر کو فون کر کے بتایا کہ انکوائری کے بعد لڑائی کے جھگڑا ہونے کا ڈر ہے دیکھئے خصوصی رپورٹ ہمارے نمائندہ رانہ محمد شفیق کی اری کرتے جو لوگ اس چیز میں ذمہ دار ہیں جو اس میں ملوث ہیں ان کو قصور وار ٹھہرائے جاتا اسی طرح یہ بار ہا بار کئی مہینوں سے یہاں پہ اکٹھ ہوتے رہے اور بقیدہ میچ ڈلوا کر ایک چوبارہ میں قتل کروایا گیا اس کی بھی تمام ذمہ داری یہ سہچو صاحب پہ ہے کہ جو بقیدہ لوگوں کو بلوا کر اور یہاں پہ بٹھا کر کئی مہینے تاک انقواری کرتے رہے اور ان کی جیبوں کی انقواری ہوتی ہے صرف یہ رشوتستانی کا جو بزار گرم ہے اللہ کے ہاں ان کو بھی پیش ہونا ہے اور ہر انسان کو اپنا کردارت اچھا کرنا چاہیے یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا وقت بدل جاتے ہیں لیکن انسان کو اپنے ضمیر کے مطابق اچھے فیصلے کرنے چاہیے آج اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم دوست حق کی آوازہ اٹھا رہے ہیں تو یہ حق ہمیں ہر لحاظ سے لینا آتا ہے اگر یہ حق ہمیں شرافت سے یہ پر امن احتجاج کر کے نہ ملا تو اگلا جو احتجاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا احتجاج ہوگا جو پنجاب میں ایک ریکارڈ کیم کرے گا ہم فانسیدو 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 راناتا پہلے ہم حق مانگیں گے نہ دیں گے پھر ہم چھین کے لیں گے میرے حلقے میں ڈکیتیاں جو نشے کے اڈے ہر جگہ پہ قائم کیے گئے ہیں جو قتل ہو رہے ہیں جو اس علاقے میں بد امنی ہے اس تمام تر افرا تفریقہ رشوت ستانی کا وہ نشے کے اڈوں کا ذمہ دار یہ ایس ایچو ہے یہ جو قتل سرعام کروائے جا رہے ہیں یہ ریسینڈلی ایک چوبارہ میں قتل ہوئے وہ کئی مہینے یہاں پہ منڈیا لگا کر لوگوں کی اور بقیدہ میچ ڈال کر لوگوں کو قتل کروایا گیا اس کے بعد یہ جو بلال کا قتل ہوئے ہے اس میں بھی پولیس انوار